حیمت جرعہ تو حمت کا ہے اظہار سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار سیدھی بات ناظرین اگرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے ناظرین اگرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں کچھ بارل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا ناظرین اگرامی تمہیدی سرخیوں میں گئے بغیر میں آپ لوگوں سے وہی ہمیشہ کی طرح درخواست کر لیتا ہوں جو اپیل آپ لوگوں سے کی جاتی ہے مہنے کا اختتام ہے جنہوں کے وعدے ہیں وہ وعدے پورا کریں لنک دوسروں تک پہنچانے کی ضرور کوشش کریں ناظرین اگرامی آئیے سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ اب منا مسجد کو ہٹانے کے لیے بھی ارضی داخل کر دی گئی ہے مطھورہ شری کرشن جنم بھومی تنازے میں اب ایک نیا معاملہ سامنے آیا یعنی کہ یوں کہا جا سکتا ہے کہ یہ کے بعد دیگر مسجدوں کو نشانہ بنانا اور مختلف قسم کے ارضیاں یا نوٹس پیش کر کے درخواستیں عدالت میں پیش کر کے نئی حلچل پیدا کرنے کی کوشش ہوتی ہیں اور یہاں کی تنظیمیں شاید جان چکے ہیں کہ اس وقت فیصلے کس جانب آ رہی ہیں اور ایسے میں وہ اس طرح کے ارضیاں اگر داخل کریں گے تو جیتونی کی ہوگی دراصل اتر پردیش کے مطھورہ واقع شری کرشن جنم بھومی مندر معاملے پر سماعت عدالت میں ابھی چل ہی رہی ہے اس درمیان مطھورہ کے عدالت میں ایک نئی ارضی داخل ہونے سے مزید حلچل پیدا ہوئی تازہ ارضی میں منا مسجد کو دوسری جگہ منتقل کرنے کا مطالبہ کیا گیا ارضی دہندہ کا دعویٰ ہے کہ مسجد کیشو دیو مندر کی زمین کے حصے پر بنائی گئی ہے اور مسجد کو دوسری جگہ منتقل کیا جانا چاہیے عدالت نے اس معاملے میں سماعت کے لئے آئندہ 26 اکتوبر کی تاریخ بھی مخدر کر دی تو ناظرین گرامی کوئی بھی جا کر کے کچھ بھی دعویٰ کر لیتا ہے اور عدالت اس کو خبول کر رہی ہے ارضیوں کو تو اس سے ساپ اور واضح طور پر پیغام جاتا ہے کہ آخر میں کس طرح کا ماحول بنانے کی کوششیں ہو رہی ہیں آپ کو بتا دیں کہ منا مسجد کو اس کی جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ منتقل کرنے سے مطالبہ ارضی وکیل دیپک شرمانے داخل کی ہے انہوں نے بتایا کہ دیوانی جس سینئر کلاس جیوتی سنگھ نے جمعیرات کو کوئی بھی حکم پاس نہیں کیا معاملے کی سماعت کے لئے 26 اکتوبر کی تاریخ تائی کر دی گئی ہے وکیل کے مطابق ارضی دہندہ نے عدالت سے حقیقی صورتحال کی ریپورٹ کے لئے ایک افسر کو مسجد بھیجنے کی گزارش بھی کی ہے ناظرگرہ میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سیویل جیس سینئر ڈیوجن کے عدالت پیش اس عرضی میں کہا گیا کہ اورنگزیب نے شری کرشن جنم بھومی مندر کو توڑا اور شاہی عیدگاہ کو تجاوزات کی شکل میں کھڑا کیا اس کے بعد اورنگزیب کی نسل نے شری کرشن جنم بھومی مندر کے مشرقی صرحت پر منہ مسجد کی تعمیر کرائی جو کہ غلط ہے اس طرح کے دعوں کے ساتھ یہ معاملہ پیش کر دیا گیا ہے اب منہ مسجد کو بھی جو ہے اس وقت گھیرے میں لینے کی کوشش ہو رہی ہے ناظرین اگرامی جب فسادی کہ کر کے یا مختلف قسم کے بہانے بنا کر کے ایک مقصود سماعت سے تعلو رکھنے والے لوگوں کی گھروں پر بلڈوزر چلائے جا رہے تھے تو دور کھڑے ہو کر کے لوگ تماشا دیکھ رہے تھے اور بہت کچھ لوگ تعلیاں بھی بجا رہے تھے اب یہی بلڈوزر کا رخ ان کے اپنے گھروں کی جانب ہو چکا ہے تجاوزات کے نام پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نویڈا کے ایک علاقے میں وومیکس سوسائٹی جس کو کہا جاتا ہے گھروں کے سامنے تجاوزات کے نام پر جو الگ الگ طرح کے شیٹ وغیرہ دال کر کے بنائے گئے تھے ان سے سب پر بلڈوزر چل رہا ہے اس وقت اس لئے کہا جاتا ہے ناظرین گرامی جن کے گھر شیشے کے ہوتے ہیں وہ دوسروں پر پتھر نہیں مایا کرتے اب یہ خاتون کو آپ دیکھ رہے ہوں گے ویڈیو میں یہ کسی مندر کے نام پر اپنے مندر کو بچانے کی بات کر رہی ہے ہم صرف اس ویڈیو کو سناتے ہیں جب باقی سب جو ہیں وہ سوسائٹی کے لوگ ہیں جو میڈیا سے بات کر رہے ہیں کہ ان کے پاس ریکارڈز ہیں اور وہ موقع چاہتے ہیں وہ جاپ پر جانے والے لوگ ہیں سب لوگ وہاں پر ہے اس طرح کی کاروائی نہ کی جائے بہت کئی خاتون نے مندر کے نام پر کچھ کہنے کی کوشش کی ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ مندر کو بچا لو وغیرہ یہ ویڈیو اس وقت ظاہر سے بات ہے کہ جب اس طرح کے معاملے ہوتے ہیں تو مذہب اور دھرم کو بھی کچھ سامنے لانی کوشش ہوتی ہے لیکن یہ باقیدہ غیر قانونی تجاوزات کہہ کر کے اس وقت باقیدہ گرایا گیا ہے اس کو آپ تھوڑا سا اس خاتون کے آواز کو ساتھ سن لیں پھر اس کے بعد میں لوٹتا ہوں ناظرین گرامی کابل پھر لہو لہان ہو چکا ہے بہت ہی افسوسناک خبریں کابل سے آ جائیں یہ ایک اسکول میں آج دھماکہ ہوا ہے اس قدر دھماکہ ہوا ہے کہ انیس لوگوں کی جانے گئی ہیں بلکہ سب طالبات ہیں اور طلبہ ہیں بم دھماکے سے پہلے کہ آپ وہ ویڈیو دیکھ لیں جس میں طالبات بیٹھے ہوئے اسی اسکول کا منظر ہے جس میں دھماکہ ہوا اور خودکش دھماکہ ہوا ہے پولیس کے ترجمان خالد زدران کے مطابق دھماکہ جمعہ کے رہے صبح کے وقت کابل کے مغربے حصے میں ہوا خودکش بمبار نے ایک تعلیمی مرکز کو حدب بناتے ہوئے خود کو دھماکے سے اڑایا جس کے نتیجے میں اب تک کی اطلاعات کے مطابق انیس افراد جہباک ستائن زخمے ہوئے بتایا جا رہا ہے کہ خودکش دھماکہ ہزارہ قبائل کے آبادی کے علاقے میں کیا گیا ہزارہ قبائل شیعہ مسئلہ کی نمائندگی کرتے ہیں اور دشت برچی میں ان کی بڑی آبادی مقیم ہے یہ کابل کا مغربی حصہ ہے ناظرین گرامی ان بچوں کی تصویریں ان کو اٹھا کر کے لے جانے کی تصویریں وغیر آپ دیکھنے کے بعد اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قدر تباہی مچیف بھی ہے اس وقت قابل میں مسئلہ کی اختلافات کہیں یا مسئلہ کی اختلافات کا اصل فائدہ کون سا دشمن اٹھا رہا ہے اس پر جو ہے سب سے زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے بار بار مہنے میں دو تین جگہ تو اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں کہ کہیں علماء کو نشانہ بنایا جا رہا ہے کہیں مساجد کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اب ان طلبہ اور طالبات کی کیا غلطیاں تھی کہ آپ نے ان کو نشانہ بنایا ناظرین گرامی یہ مسئلہ کی اختلافات عالم اسلام کو اس وقت بہت خطرناک طور پر بدبات کے ہوئے ہیں جس پر نہ تفسرہ کرنے کے لئے الفاظ بچے ہیں اور نہ ہی اس قدر احساسات کی اس وقت جو اس کو پیش کر کے بتایا جا سکے کہ آپ لوگ جو کر رہے ہیں وہ پوری طرح سے جو ہے اسلام دشمنی ہے اور اسلام کے خلاف ہے ناظرین گرامی آئیے آپ کو لے چلوں ترپردیش کی بلند شہر میں اسکول کے پرنسپال کی ہو یا اس سے متعلقہ اساتذہ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ جب اسکول کی چھٹی ہو تو ضرور چک کر لیا کریں یہاں دیکھیں کہ بلند شہر کے اسکول میں دوسری جماعت کے ایک بچے کو کلاس روم میں بند کر کے چلے گئے ہیں اور بچہ کھڑکی کے پاس کھڑے ہو کر کہ جو ہے چیخ رہا ہے چلا رہا ہے ہتا نہیں یہ بچہ سو رہا تھا جب چھٹی ہو رہی تھی یا پھر کس کی لاپروائی ہے بہے کئف ایک شخص وہاں جا کر کہ اس کو بچانے کوشش کی ہے اس کی ویڈیو بھی بنایا ہے آپ اس کو دیکھ لے میں لڑتا ہوں بیٹے کیا نام ہے تمہارا ایک رہا ہے رکمدین کے تم یہاں اندر کیسے رہ گے بچے بند کر گے بند کر گے تم کیا کر رہے ہیں رو رہے رو رہے یا سو رہے نید آگئی تمہیں اچھا یہاں تیچر نے یہ دیکھا نہیں ہے کہ تم اندر بند ہو کونسی تیچر پہا کر رہے ہیں تمہیں بیٹے رو مط رو مط کوئی بات نہیں منجولا 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 میدم اچھا رو مط بیٹے ابھی نکالوں گے آرام سا ہواں بیٹھو تم میں نکالوں گے ابھی نکالوں گے میں تمہیں ٹھیکے آرام سا ہواں بیٹھ جاؤ پنکھا چلا ہواں بیٹھو تم جو پنکھا چلا اندر کو بیٹھ جاؤ ہواں میں ایک بین سے کھچکے وہاں وہاں کل لے بین سے ٹھیکے ہواں بیٹھو تم دھوم میں بات ہو ہواں بیٹھو تم ابھی میں نکالوں گے ٹھیکے آرام سا بیٹھ جاؤ ٹھیکے ٹھیک 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 آرام ٹھیک ایک مین گیٹ کبھر دیلوں سامنے سنگیس ہے پھر پر اکھر دو آگیا ناظرین گرامی بھارت کے علاقے میں یہ عقیدت مندی کی کہیں یا اندھی عقیدت مندی یا اپنے اپنے دھرم کے وشواس اور عقیدت مندی کی وجہ سے الگ الگ طرح کے ڈرامے سامنے آتے ہیں ابھی دو دن پہلے ہم نے زندہ سمادی کے ایک ویڈیو دکھائی تھی یو پی کے وناؤں میں کس طرح سے ایک شخص کو زندہ گارنے کی کوشش ہوئی تھی الگ الگ طرح کے عقیدت رکھتے ہوئے اب ایک اور ویڈیو سامنے آئی ہے یہ شخص اپنے آپ کو جو یہ ہنمان کا بھکت اور ہنمان کا پجاری کہہ رہا ہے اور وہ ممبئی سے یو پی کے ہاترس آیا ہوا ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے خواب میں بھگوان آئے تھے اور ان کی کسی مورتی کو یہاں پر گار دیا گیا ہے وہ اس کو ریکور کیا کرنا آئے اب اس ڈرامے کو دیکھ کر کے لوگوں نے جو ہے وہاں پر لوگوں کو جمع کر لیا اکھٹا کر لیا اور وہ پوری طرح سے جو ہے اس وقت بیان بھی دے رہا ہے دیکھیں وہ کیا کہہ رہا ہے یہاں میرے کو انوان جی نے درسن دی ہے کیا درسن دی ہے وہ جمین میں گڑے ہوئے ہیں کہیں پہ وہ بول رہے ہیں میرے کو نکالو گھوڑا آتے ہیں دو تین دن سے زیادہ پریشان کر رہے ہیں گھوڑا آ رہے ہیں میرا جی گھوڑا آ رہا ہے مجھے نکالو اب اب سہن نہیں ہوتا ہے کیا کرتے ہیں آپ لوگ میں مندر میں پویا پاٹ گھتا کھاں کس مندر میں میں بھمبے کرتا تھا گجرات میں کرتا تھا ہاتھ اس کے ساتھ آگے ہاتھ رہا جھونتے دونتے آگے گاؤں میتے ہی ہے گاؤں میتے ہی ہے کچھ دن سے سپنے آ رہے ہیں آپ کو میں تو کافی سمی سے آ رہے ہیں چار دن تین سکار دن سے یہاں اس سلام پر تمہیں آئے ہیں اس سے بہلے پہلی بار پوچھتے پوچھتے آیا ہوں آپ اکھیلے آ رہے ہیں آپ کچھ بھی آئی ہے اکھیلے تو کھدائی کر رہے ہیں کھدائی میں نہیں میں نے بھو کر رہا کی جب سکتے بھائی ہمیں جو لوگ یہ قائدے کی بات نہیں کرنا چاہ رہے ہیں اسے ایسے تو کرنے بہت لوگ آئے تھے ابھی کر لیے تھے کب تک کھدائی کر لیے تھے ہم کیا چاہتے ہیں آپ ہم کھدائی چاہتے ہیں کھدائی ہو جائے ہمیں ساکھ ساتھ نکل آئیں گے ساہد ہمارا یہ نہیں کہہ رہے ہیں ہم کے سور ہے ساہد ہمارا بہن مو رہا ہوں مگر ہے ساکھ ساتھ تو ناظرین ارامی یہ بھارت ہے اسی طرح کے خبریں آتی رہتی ہیں کوئی آپ کو شاید ہی دکھائے آئیے اب ایک ویڈیو اور دکھانا چاہتا ہوں کہ کس طرح سے ایک شخص ممکن ہے کہ وہ راستے کو اس سے گزر رہا ہو وہاں پر راستے پر سوئے ازدہے کو شاید حادثے سے بچانے کے لیے یا پھر اس سے چھڑکانے کے لیے وہ پوری طرح سے نکال کر کے جنگل کی طرف بھیجنے کی کوشش کر رہا ہے جو راستے پر سویا ہوا تھا اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس طرح راستے میں جب سامپ یا اس طرح کے بڑے حادثے سے ہوتے ہیں حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں لیکن اس ویڈیو میں اب وہ اس کے ساتھ شرارت تھی یا واقعی میں اس کو جو ہے حادثے سے بچانے کے لیے اس نے جو ہے ہٹانے کی کوشش کی ہے اس کے تفسرے کے ساتھ اس کو جو ہے پیش کیا گیا ہے یہ ساؤتھ انڈیا کا ایک ویڈیو ہے ناظرین ارامی آئیے اب بات کرتے ہیں جھارکنڈ کی اور یہ بچہ چوری کی جو افوائے ہیں وہ کس قدر تباہی مچائے ہوئے پورے بھارت میں اور بالقصوص جھارکنڈ میں تو گشتہ پندرہ دنوں میں ریاست کے الگ علاقے علاقوں میں دو درجن سے زیادہ لوگ بچہ چور ہونے کے اندیشے میں بھیڑ کے غصے کا شکار ہو چکے ہیں دھنباد میں بے قصور کا پیٹ پیٹ کر ختل کر دیا گیا جبکہ ہزاری باغ زلے کے بڑکا گاؤں میں بھیڑ نے خاتون افسر اس کی شوہر تکو بری طرح پیٹ دیا جھارکنڈ پولیس کا ماننا ہے کہ ریاست میں حال کی دنوں میں بچہ چوری کا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا پولیس کی طرف سے ریاست کے لوگوں سے اسی کسی بھی افواہ پر یقین نہ کرنے کی اپیل کی گئی ہے پولیس کی طرف سے اسی افواہ پھیلانے والوں کے خلاف سخت کاروائی کی بھی تنبیح دی گئی ہے جھارکنڈ پولیس کے ترجمان اور سینر آئی پی ایس امول بھی ہومکر نے کہا کہ ریاستی پولیس ہیڈکوارٹر نے سبھی ازلہ کی پولیس کو ایسی افواہوں کو لے کر الٹ کرتے ہوئے ضروری کاروائی کی ہدایت دی ہے حد تو تب ہو گئی جب گوشتہ ہفتے ہزاری باغ کے بڑکا گاؤ ڈیجن کے تحت لنگاتو گاؤ میں کمپنی کے دفتر میں تجزیہ کے لئے کار سے جا رہی زلہ پلاننگ افسر جیوٹسنہ داس اور اس کے شہر ویجائی کمار داس کو دے ہی عوام نے روک لیا انہیں بچہ چھوٹ بتا کر پیٹنے لگ گئے انہوں نے خود کے دفاع میں کار کا شیشہ بند کیا تو بھیڑ نے فتراؤ کر دیا اطلاع ملنے پر پہنچی پولیس نے انہیں کسی طرح بھیڑ سے بچا لیا ریاست میں گشتہ کچھ وقت سے بچہ چوری کفا کا سیلاپس آ گیا ہے ناظرین گرامی نصیف اس ریاست میں بلکہ دیگر ریاستوں میں بھی گشتہ 26 ستمبر کو گوڑا زلہ کے مفصل تھانہ حلقے کے بڑی کلیانی گاؤں میں بچہ چوری کے الزام میں بلدے و داس نامے ایک نوجوان کو لوگوں نے پیٹ پیٹ کر کے ادمرا کر دیا تھا اسے سنگین حالت میں بھاگلپور ریفر کیا گیا اس معاملے میں پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے سات لوگوں کو گریفتار بھی کیا اسی طرح گشتہ ہفتے کوڈراما کے چندہور تھانہ حلقے کے گجرے گاؤں میں بچہ چوری سمجھ کر ایک معذور کو بری طرح سے پیٹا گیا اطلاع ملنے پر پہنچی پولیس نے اسے دیہی عوام کی چنگل سے آزاد کرایا ذہنی طور پر معذوری شخص اپنا نام پتا بتانے سے بھی پتانے کا بھی اہل نہیں تھا اس کے پہلے تیرہ ستمبر کو گڑوا کے چنیا تھانہ حلقے میں بچہ چور سمجھ کر دہی عوام نے دو نوہ جوانوں کو ارغمال بنا لیا انہیں کافی دیر تک کمرے میں بند رکھا بعد میں ان کے اہل خانہ کے آنے پر انہیں چھوڑا گیا اسی دن پلام و زلے کے رہلا تھانہ حلقے کے بلوہی جھگرا گاؤں سے رات میں گزر رہے تین لوگوں کو دہی عوام نے بچہ چور سمجھ لیا تینوں اپنے جان بچا کر بھاگے اور بشرانپور تھانہ میں جا کر پناہ لی اس واقعے کے اگلے دن راچی زلے کے راتوں تھانہ حلقے کے سملیا نیا گاؤں میں دہی عوام نے تین خواتین کو ارغمال بنا کر پٹائی کر دی دہی عوام نے الزام لگا کہ تینوں خواتین دوا فروخت کرنے کے نام پر گھر گھر گھوم رہی ہے جبکہ پولیس جانٹ میں پایا گیا کہ بنجارہ تین خواتین دوا فروخت کرنے پہنچے ایسی کئی ناظرین گرامی اس طرح کی ریپورٹیں آئی ہیں پندرہ سیتمبر کو گریڑے زلے کے گاوہ تھانہ حلقے سے بھی آئی تھی اور گریڑے زلہ کے اہلیہ پور تھانہ حلقے کے بدھوڑیا گاؤں باشندہ ستائیں سالہ پردیو روانی کو دھنباد کے کولا قسمہ میں بچہ چوڑ سمجھ کر کے پیٹا گیا تو اس طرح ناظرین گرامی الگ الگ طرح کہ آپ آئیں آنے کی وجہ سے یہ لوگ جو واقعی میں صحیح لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ بھی اس کا شکار ہو جاتے ہیں اس وجہ سے کوئی بھی اگر معاملہ ہو تو اس کی سلسلے میں تحقیق کرنا بہت ضروری ہے بہت کئی ناظرین گرامی مجیب اجازت دیں انشاءاللہ پھر آپ نے اسے ملاقاتے اسلام علیکم اللہ برکاتہ یہی بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار سیدھی بات عظیمت جرعت و حمت کا ہے اظہار سیدھی بات عظیمت جرعت و حمت کا ہے اظہار سیدھی بات یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو سیدھی بات دیتا م никак جد غور جیدیو جر ensuite من fab صورد اند揚ید